اسلام علیکم میرا نام زشان عثمانی ہے آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بہت انٹریسٹنگ ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مغالطہ پاکستان یعنی کہ پاکستان کے بارے میں کنفیجنز میں نے بہت سارے ممارک ٹریول کی ہیں کوئی اکسو تیس ملکوں کا سفر کیا ہے یہ بخار کہ دنیا کو ہم نے لیڈ کرنا ہے امت مسلمہ کو ہم نے لیڈ کرنا ہے ہمیں دنیا کے سارے کے سارے پروبلمز کا سولیشن کریں گے اور ان کا مدعویٰ کریں گے دنیا پر پروبلمز چھل رہے ہیں یہ بخار صرف پاکستانیوں میں باقی رہ گیا ہے اور کہیں بھی نہیں رہ گیا ہے جب بھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کاؤنٹر ایکزامپل دی جاتی ہے کہ پاکستان کیوں اتنا بڑا کرے گا اتنے بڑے بڑے کام کرے گا دنیا کو لیڈ کرے گا ہمارے پاس ایسی کونسی چیز ہے جو ہمیں ممتاز بناتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے لیڈر کی طور پر چنا جائے سمجھا جائے پرکھا جائے اور ہماری بات مانی جائے تو انہوں بولتے ہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے ہمارے پاس دو سو انیس ملین طاقتور جوان موجود ہیں جو دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں تو آئیں اس جس مغالطہ ہے یہ کنفیزن ہے آج اس کو کسی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ دور کرنا ہے پاکستان میں دو سو انیس ملین لوگ رہتے ہیں یعنی پاکستان کی پوری پاپولیشن ہے وہ 21 کروڑا کی پاپولیشن ہمارے پاس ہے 22 کروڑا کی سمجھنا ہے ان دو سو انیس ملین لوگوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ پڑے لکھے ہیں کتنے لوگ روزگار کے قابل بھی ہیں اور کتنے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں تو آئیں تھوڑی سی اس کیاٹپسی کرتے ہیں پاکستان میں لیٹریسی جو ریٹ ہے وہ تقریباً سکسی پرسن کے اوپر ہے تو یہ سمجھے کہ فورٹی پرسن جو ملک میں لوگ ہیں وہی لیٹریٹ ہیں لیٹریٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنا نام اپنی زبان کے اندر لکھ سکے سگنیچر کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا ایٹی ایٹ میلین پاکستانیز اپنا نام اپنی زبان میں انگلیش میں اردو میں سندھی میں پنجابی میں پشتوں میں نہیں لکھ سکتے تو اب اگر جب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈیجنل پاکستان کی پاکستان کی تو لوگ بولتے ہیں دو سو انیس ملین لوگ ہیں اگر یہ دو سو ڈولر بھی کمائے اگر مثال کے تو روپے مہینے کے تو پاکستان میں فورٹی تھری بلین ڈولر مہانہ کے ہمارے پاس آ جائیں گے جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں اٹھاسی ملین لوگ ہم نے دیکھا وہ لوگ ہیں جو اپنا نام اپنی زبان میں نہیں لکھ سکتے کجا اس کے کہ وہ انٹرنیٹ یوز کریں گے اور فری لانسنگ کریں گے اور فری لانسر اپورکیاں اور اس قسم کے پلیٹ فارمز کے پر کام کریں گے پھر آگے چلتے ہیں ٹو پنٹ سکس ملین لوگ پاکستان میں وہ ہیں جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں جو گورنمنٹ بابو ہیں گورنمنٹ میں کوئی بیروکریسی کے اندر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں کلرک ہیں یا کسی جنہ کسی گورنمنٹ ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے حکومتی اداروں کے اندر کسی سپیڈ میں کام ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ جو کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں دی فرس پلیس چھے لاکھ چون ہزار بندے ہمارے ملک کے اندر ڈائریکلی یا انڈائریکلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں پاکستان ائر فورٹس پاکستان نیوی پاکستان آرمی کا حصہ ہے جو ان تمام کے تمام دو سو انیس میلین پاپلیشن کو پروٹیک کرتے ہیں پاکستان کے اندر بلکل ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً دس میلین لوگ ایسے ہیں یعنی کہ ایک کروڑ لوگ جو کہ ڈیزیبلڈ ہیں تو یا تو ہنڈی کیپٹ ہیں یا ان کے ہاتھ نہیں ہیں یا ان کے پاؤں نہیں ہیں یا وہ دیکھ نہیں سکتے یا وہ سن نہیں سکتے یا کسی اور یا آوٹیسٹک ہیں یا کسی اور قسم کی ان کو ڈیزیبلٹی ہے کہ وہ فلی فنکشنل طور پر کسی نے کسی حد تک کام کر سکتے ہیں ڈیزیبلٹی کے ساتھ لیکن فلی فنکشنل ہیومن بین کے طور پر کام نہیں کر سکتے اسی طرح پاکستان میں وہ لوگ کیونکہ پاکستان ایک ینگ کنٹری ہے جن کی عمر چودہ سال سے کم ہے زیرو سے فورٹین یا کے درمیانے یہ کوئی فورٹی میلین ہے ان لوگوں پر ہم نے کام کرنا ہے یہ پاکستان کا مستقبل ہے ان کو انہیں سکل سکھا دیں اگر ڈیجرل سکل سکھا دیں ان کو آئی ٹی کمپورٹر سائنس پرگرامنگ سکھا دیں ان کو آئی سکھا دیں یہ پاکستان کا مستقبل بدر سکتے ہیں لیکن مہارا فلحال ابھی تو ورک فورس کے اندر نہیں ہے پاکستان میں چودہ سال سے کم عمر کے لوگ یہ جوپنی کر سکتے کام نہیں کر سکتے تو ان کی تعداد فورٹی میلین ہے وہ لوگ جو پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی ایج ہزار ہیں ان کی تعداد دس میلین ہے جو سکسی فائف سے اوپر کے ہیں پاکستان میں میرے خال سے سکسی سکسی ٹو ریٹائرمنٹ ایج ہے گورنمنٹ اس کو بڑھا کے سکسی سیون کرنا چاہتی ہے لیکن پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی سکسٹی ایٹ یارز ہے پھر ہماری جو ہیلتھ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے پاکستان کی ہیلتھ کی بارے میں بڑا عجیب پرابلم ہے جب بھی پاکستان وزیٹ کرتا ہوں ابھی میں نے پاکستان رسلنٹی وزیٹ کیا اور تیسرا شخص مجھے خانستہ ہوا ملا جب یورپین یونین کے اندر ٹریول کرتے ہیں امریکہ میں ٹریول کرتے ہیں اب تھوڑا سا گلہ کھنکار ہے اگر یہ خانسی آئے تو سامنے علیہ بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی آر یوں اکے مطلب آپ بلکل ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے ساتھ جبکہ یہ بلکل ایک نومل پریکٹس ہے اب مزید میں کسی نماز پڑھنے چلے آئے آدھی مزید آپ کو خانستی ملے گی پاکستان میں ہر گروسٹی مل کے ساتھ دوائیوں کا بھی ایک پرچہ لکھا جاتا ہے اور جسا گروسٹی آتی ہے لوگ دوائیاں بھی بھر بھر کے خرید کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں میرے خیال سے اگر پر کےپیٹا انٹیک نکالی جائے میڈیسن کی کہ ہم کپنی ٹیبلیٹس کنزیوم کر رہے ہیں تو شاید پاکستان دنیا میں پہلے نمبر کے اوپر آئے خیر ہمیں بات پر واپس آتے ہیں کہ چالیس ملین لوگ ایسے تھے جن کی عمر چودہ سال سے کم ہے دس ملین لوگ ایسے ہیں جن کی عمر پینسٹھ سال سے زیادہ ہے جبکہ لائف ایکسپٹیسی اٹھ سال کیے تو لوگ بھی ایکٹیو ورک فورس کے اندر موجود نہیں ہیں چھاسی ہزار پاکستانی ہیں جو جیلوں کے اندر کے دیں دوائے باتے جیل کے اندر موجود ہیں تو باہر نکل کی کسی جیل کا جوب نہیں کر سکتے گیارہ ہزار ایسے پاکستانی ہیں جو فوراں ملکوں میں کسی نے کسی جیل کے اندر کے دیں وہ بھی کام نہیں کر سکتے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پاکستانی ہیں جنہیں ایڈز کا مرض ہیں یعنی کہ وہ ایچائی بی کے مریض ہیں پاکستان کے اندر سترہ ملین لوگ ایسے ہیں جن کو ہیپیٹیٹس بی یا سی ہے اور زیادہ بات ہے بڑی ایک سیویر قسم بھی بیماری ہے اب فلی فنکشنل اس پر کام نہیں کر سکتے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہر آٹھوہ پاکستانی ہیپیٹیٹس بی یا سی کا شکار ہے پاکستان کے اندر 32 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ ہرٹ پیشنٹ ہیں یا ان کو ہرٹ کی کوئی بیماری ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہر گھنٹے 42 لوگ 42 پیپل ڈائے ہرٹ ڈیزیز کی وجہ سے پاکستان کے اندر 37.5 ملین لوگ ڈائیبیٹک ہیں پاکستان دنیا میں نمبر ون کے اوپر آتا ہے ڈائیبیٹک پاپولیشن کے اوپر ہماری 26 فیصد پاپولیشن ڈائیبیٹک ہیں ہر چوتھا پاکستانی ڈائیبیٹیس کا شکار ہے یہ 37.5 ملین لوگ یہ بنتے ہیں جن کو ڈائیبیٹیس ہے ہم نے بات کی کتے لوگوں کو ہرٹ کی بیماری ہے اور ہم نے بات کی کتے لوگ ڈیزیبلڈ ہیں آگے بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ ہے وہ 71 ملین لوگوں کے پاس ہے یعنی کہ پاپولیشن کا 30% منتہ ہے الیکٹریسٹی 156 ملین لوگوں کے پاس ہے تو 70% پاپولیشن کے پاس الیکٹریسٹی ہے اور رورل پاکستان کے اندر وہ لوگ جو گاؤں گوٹ میں رہتے ہیں وہ تقریبا 78 ملین پاکستانیز ہیں ان تمام لوگوں کو آپ نکال دیتے ہیں جو ادھر ادھر کام کر رہے ہیں جو بیمار ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں جو ملٹری کے اندر ہیں پھر 8.8 ملین پاکستانیز ایسے بھی ہیں جو ایکسپرٹس ہیں جو ملک سے باہر ہیں پاکستان موجود نہیں ہے ملک سے باہر کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو نکالنے کے بعد اور آپ پروپورشنز کو سیڑ بھی کر لیں کتنے بعد انٹرنیٹ ہے کون رورل میں بہت ساری چیزیں اوورلیپ ہو رہی ہوں گی کوئی بندہ ہو جس کو ڈیابیٹک بھی ہوگی اس کو ہیپٹیٹرز بھی ہوگی وہ اوبیز بھی ہوگا اسے کوئی بیماری بھی ہوگی ان تمام کو اگر نورملائز کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس میکسیمم صرف 20 ملین پاکستانیز سے بچتے ہیں یعنی کہ 2 کروڑ پاکستانی جو اس قابل ہیں آج کہ وہ ایمپلائیبل ہو سکے صحیح سکلز کے ساتھ ڈیجیل سکلز کے اندر اے آئی کے اندر بلوکچین ڈیٹا سائنس کے اندر امرجنگ ٹیکنولوجیز کے اندر یا کسی اور اچھی جوپ کے اندر جس کے اندر آئی لیویل 3 کم سے کم میں کلاسیفکیشن چاہیے ہوتی ہے اکاؤنٹنگ میں فائنانس میں لیگل کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر یہ 20 ملین پاکستانی اگر 200 ملین پاکستانی اگر 200 ملین پاکستانی کماتے ہیں تو صرف 4 ملین پاکستانی ہمارے پاس لے کر آئیں گے مہینے کے 43 ملین پاکستانی لے کر نہیں آئیں گے تو یہ جو مغالطہ ہے کہ 219 ملین پاکستانی آپ نکال دیجئے پاکستان کے اندر صرف 86000 کمپنیز ہیں جو سی سی پی سے ریجسٹرڈ ہیں ہمارے پروسٹ میں منگلہ دیش کے اندر ہافہ ملین کمپنیز ہیں دوبائی جیسے ملک کے اندر ہم سے 7-8 گناہ زیادہ کمپنیز موجود ہیں پاکستان کے اندر ہر تقریباً 1600 بندوں کے پر ایک کمپنی ہے اگر آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھیں مارٹا کو دیکھ لیں سنگاپور کو دیکھ لیں سائپرس کو دیکھ لیں نیزیلینڈ کو دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں تو تقریباً یہاں پر ہر 140-150 بندوں کے پر کمپنی ہوتی ہے ہمارے ملک میں 1600 بندوں کے پر کمپنی ہے ایک لاکھ چالیس صدار کمپنیز ہیں جو ٹیکس دیتی ہیں پاکستان کے ٹو پن ٹو ملین ٹیکس پیرز ہیں ایک ایبریج کمپنی میں چار ایمپلوئیز ہوتے ہیں ہم صرف ایک لاکھ چالیس صدار کمپنیز ہیں تو بتاہ کتنے لوگوں کو جوب ملے گی تو ہم جو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دعوی کرتے ہیں کہ حکومت جوب نہیں دیتی عمران خان صاحب جوب کریٹ کریں وہ جوب کریٹ کریں تو کریں کہاں سے اتنے جوب ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے نہ گورنمنٹ دپارٹمنٹس کے اندر موجود ہیں نہ ہمارے پاس پرائیویٹ کمپنیز کے اندر موجود ہیں اگر آپ نے یہ سکلز حاصل نہیں کی اپنے آپ کو سکلز نہیں کیا تو فیچر آپ کا کئی سے بھی تابناک نہیں ہے آپ کی اپلی لیے نہیں ہے آپ اپنی معاشی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تو دنیا کو کیسے لیڈ کریں گے دنیا کے لیے کیا کام کریں گے آپ پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ہر ایک سو دیس بندوں کے اوپر ایک گورنمنٹ امپلائی ہے ہر تین سو چونتیس بندوں کے اوپر کوئی نہ کوئی ہمارا فوج کا جوان موجود ہے جو ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اسی بات کو اگر آگے چلاتے ہیں ہم تو ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کے اوپر کتنے ہمارے پاس لوگوں موجود ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ہر نو سو پیچاسی لوگوں کے اوپر ایک ڈاکٹر موجود ہے ہر سولہ سو لوگوں کے اوپر ایک نرس موجود ہے ہر ایک سو چھبیس لوگوں کے اوپر ایک ٹیچر موجود ہے ہر اکیس ہزار لوگوں کے اوپر ایک پروفیسر موجود ہے اور ہر ہافہ ملین کے اوپر ہر پانچ لاکھ پاکستانیوں کے اوپر صرف ایک سائنٹس موجود ہے جو بھی ملچھوڑ کے باہر جا رہے ہیں ایٹ پوائنٹ ایٹ ملین پاکستانیز ہیں جو ایکسپرٹس ہیں یہ بائیس بلین ڈالر بھیجتے ہیں سال کے یہ تقریباً ملتے ہیں پچیس سو ڈالر پر پرسن سال کے یہ ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسے کمانے والے لوگ ہیں یہ پچیس سو ڈالر ہمیں کما کے دیتے ہیں پر کے پیٹا پر آن ایوریج سال کے باقی پاکستانیوں کے مقابلے میں تو ایک تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں جیسے فلپائن نے ٹوریزم کے اندر اور نرسنگ کے اندر اپنے بندوں کو بھیجنا شروع کر دیا سری لنکا نے ہوتل ان ٹوریزم کے اندر اپنے بندوں کو ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا کہ آپ ان امرجنگ ٹیکنولوجیز کے اپنے بندے ٹرینڈ کریں اور انہوں نے ملک سے باہر بھیج دیں جو آپ کو فورن ریمنٹنس کی شکل کے اندر پیسے بھیج سکیں اور مجھ سے ترقی کر سکیں اگر آپ نے ملک کے اندر رہنا ہے تو اپنے کمپنیز کھولنی ہے کمپنیز کھولنے کو آسان بنانا ہے نیوزیلینڈ کے اندر آپ چھ گھنٹے میں کم دن ریجرسٹ کرا سکتے ہیں آزربائیجان جیسے ملک میں ڈیڑھ دن لگتا ہے امریکہ میں تین دن لگتے ہیں ہمارے پاس پھر بھی ابھی بیس بیس دن لگتے ہیں کمپنیز کو ریجرسٹ کروانے کے لیے تو یہ جو مغالطہ پاکستان کی بات کر رہے تھے ہمارے پاس سب کچھ کرنے کرانے کے بعد آہ کے سن کے صرف بیس ملین پاکستانی ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ امپلائیڈ ہو سکے جو کام کر سکے اور ملکوں کہیں پر لیڈ کر سکے ہم لوگ ایک بیمار نیشن ہیں ہم لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں بڑے مجبور قسم کے لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ خیالات ہیں کہ دنیا کو لیڈ کرنا ہے ان کو کچھ عرصے کے لیے بھول جائیں چلے آپ زندگی بھل کیلئے نہ بھولیں ایک کام آپ سے شاید نہ ہو سکے لیکن کم سے کم یوں تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اس کو چالیس پچاس سالوں کے لیے بھول جائیں اور ان چیزوں کے اوپر بات نہ کریں اور صرف اور صرف توجہ کریں پڑھائی کے اوپر اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کریں جب ہم علم میں کسی قابل ہوں گے جب ہم معاشی طور پر کسی قابل ہوں گے پھر ہم دنیا سے بات کر سکتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کا شیئر یا حصہ مانگ سکتے ہیں اس کے بغیر یہ کہنا اور اداوے کرنا سوائے لافنگ سراک کے کچھ بھی نہیں ہے دنیا بھی ہم پہستی ہے ہم خود بھی اپنے آپ پہستے ہیں اور سب لوگ ہمارا مزاگ بناتے ہیں تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپسکل کرتے ہیں اپنی آپ کی جو ٹیکنولوجیز ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لائف سٹیل میں چینجز کرتے ہیں تاکہ ہم جو اتنے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں اس بیماریوں سے بہار رہے ہیں اور نئی ٹیکنولوجیز کو سکھ سکیں بہری باتیں سننے کا شکریہ آپ سب کا زشان عثمانی